حضور سرور ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر سنے گوھر سے سنے انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شئے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن اور ہر پتہ اس کے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مقفرت کرتا ہے اور تصویر پڑتا ہے متعجب ہوا لا الہ الا اللہ اچھا فلا جیت گیا لا الہ الا اللہ فلا ہار گیا اچھا فلا مندے کے ساتھ یہ ہوا فلا واقعہ یہ ہوا متعجب ہو کے کیا پڑھا لا الہ الا اللہ بس اتنا سا لفظ پڑھا اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں وعدے سوچیں کیا وعدے ہیں میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں اب لا الہ الا اللہ اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ کن لے ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے ایک درخت پیدا کرتا ہے اور اس کے پتے کتنے ہیں تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے جتنے پتے ہیں جتنے دنیا میں دن جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے سال میں تین سو 65 دن ہیں دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں کوئی پانچ کہتا ہے لاکھ سال کوئی چھ سال کہتا ہے کوئی لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں اتنے دن ہیں کھربوں سے کھربوں نے کیا کھربوں سے کھربوں نے کیا اسی وقت بیٹھ کے یوں سمو لیے ایک منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں اور پھر وہ درخت آگے سنیں وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے اور وہ تسبیح پڑتا ہے اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو چاہتا ہے سارا ثواب ایک بابا جی تھے ان کی قوم عالیوان قوم ہے عالیوان کہتے تھے نام یاد نہیں میں نے بابا جی سے پوچھا میں کہا بابا جی کاروبار آکے جھانبہ یہ مقصود لفظ ہے ان کا میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں آکے جھانبہ مارتا ہوں جھانبہ اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے چیزیں شاخیں تنکے بہت سی چیزیں کٹھی ہوگے سمجھ گیا نا اس کے ساتھ آتی ہیں اس کا آپ گھسیٹتے جائیں جو کوئی دھاگہ پڑھائیں رسی پڑھی ہے شاپر پڑھائیں لفافہ پڑھائیں اس کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے تو وہ بہت سے چیزیں ساتھ لے آتا ہے میں نے اسے پوچھا کاروبار کیا ہے کہہ رہا ہے بس میں جھانبہ بڑھے نا سواز والوں نے بات وہ جھانبہ کیا تھا وہ تین چیزیں بیجتا تھا بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دانتن مست نہیں ہوتا یہ خواتین اس کے گلے میں ہوتا تھا ساتھ ایک کٹر ہوتا تھا ایک وہ بیجتا تھا دوسرا اتر ہوتا تھا جس کو بارے کہتا کپڑا پڑھ منجے خوشبونہ منجے اس کے بارے میں الفاظ تھے کپڑا پڑھ جائے خوشبونہ جائے تیسرا کوئی سرمہ تھا وہ بیجتا تھا شہر کے دروازے ایک بازار کے چل دے پھرتے اس کو وہ جھامبہ کہتا تھا وہ کہتا تھا تھوڑی دیر کام کرتا ہوں روزی بن جاتی ہے میں آتا ہوں یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑھا اس پہ اتنا بڑا جھامبہ لگا متاجب ہو کر تاجب میں آکر ایسی تاجب اچھا لا الہ الا اللہ اللہ باقی قرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں بارہ تقریبا کہہ رہے ہیں آپ کوئی مجھے سو فیصد بتائے بارہ اگر بارہ بھی ہے تو ایک بارہ پہ ہر حرف پہ کتنے درخت ایک درخت اور درخت کتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں عدد خلقہ ہی وردہ نفس ہی وزینات عرشہ ہی ومداد خلیمات جی بارہ بارہ اس کے حرف ہے تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی یہ مومنانہ مزاج ہے مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے چلتے چلتے اپنی آخرت اپنی دنیا اچھا پھر ایک اور فیدہ ہوگا جتنی اس کے لیے درخت پتے تصویہ کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتیں ان کے یہ نور میں آتا جائے گا اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں آفتیں مسیبتیں ٹلتی جائیں گی اور جن بلائوں آفتوں مسیبتوں کو جادو جنات نظر بد بیماریاں تکلیفیں حادثات گلیاں بند ہونا راہیں بند ہونا ریسک بند ہونا صحت بند ہونا مشکل یہ سب ایسی تلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں گے ایسی ہو جائیں گے فرمایا کہ ایک شخص نے آرفات میں وقوف کیا اس کے ہاتھ میں سات کنکریوں تھی اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں تم میری گوار ہو اس بات کی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قیم ہے اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں اور پر خدا نے اس کو دوزک میں لے جانے کا حکم دیا لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزک کے دروازے بند کر دیئے سارے دوزک کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اور آجز آگئے پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کے لے گئے یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر دے ہر پتھر سفارشی بن گیا آیا کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن گواہی دے گا پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا پتھر ہے وہ گواہی دے گا زمین ہے وہ گواہی دے گا حتی کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ امر پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے حتی کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا چونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں کیڑے مکوڑے سامپ مچھٹو مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا عذاب میں جہاں تُو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے جہاں عذاب تیرے اوپر آئے گا اور مسئبت تیرے اوپر آئے گی وہاں ہمارے اوپر بھی آئے گی وہاں ہم بھی پریشان ہوں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے ست کا جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا